مہترم ناظرین کرام پچھلی نسیست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کے بارے میں ہماری گفتوں کو چل رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مشہور روایت ہے کہ کیسے حلیمہ سادیہ رضی اللہ عنہ مکہ کے اندر آئیں اور پھر انہوں نے بچوں کو تلاش کیا دوت پلانے کے لئے کوئی بچہ نہیں ملا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ آئے تو برحال چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گھرانے میں تھے ان کو پسند نہیں آئے لیکن بوجہ مجبوری وہ لے کر کے گئی لیکن انہوں نے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بہت ساری برکتوں کو انہوں نے دیکھا کہ کیسے ان کی اوٹنی کس طرح لاغر تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی وجہ سے ان کی اوٹنی تیز ہو گئی زیادہ تیز چلنے لگی اور پھر اس کے بعد لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہونے کی وجہ سے لوگوں کو پتا چلا کہ آپ بابرکت شخصیت ہیں اس طرح کی روایتیں مطلب کافی لمبی چوڑی مشہور ہیں جو کی صیرت کی کتابوں میں تاریخی روایتوں میں بھری پڑی ہے ہر جگہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے لے کر کے حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے میں گئی اور پھر کیسے کیسے برکات ان کو حاصل ہوئے اس کی پوری کہانی آپ کو ہر تاریخی کتاب میں تقریباً مل جائے گا لیکن آپ اگر اس کہانی کو اس واقعے کو محدثین کے اصول پر پرکھیں گے تو پوری کہانی میں سے کوئی بھی حصہ وہ صحیح ثابت نہیں ملے گا آپ کو ہاں صحیح روایتوں میں جو چیز آئی ہے جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر ہے وَسْتُرْزِعْتُ فِي بَنِ سَعَدْ عِبْنِ بَقْرِنْ کی میری رضاعت ہوئی ہے قبیلے بنو سعید عبنِ بَقْر کے اندر یعنی میرا بچپنا وہی پر گزرا ہے اور میرا لہجہ اور زبان وہی پر صحیح ہوا ہے میں بکریاں وہاں پر چرائے کرتا تھا میرا شکے صدر وہاں پر ہوا ہے اور مجھے وہاں پر دودھ پلایا گیا یہ ساری چیزیں ثابت ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے تھے وہاں پر آپ کو دودھ پلایا گیا آپ کی رضاعت وہی پر ہوئی ہے یہاں تک کہ آپ چار پانچ سال کے ہو گئے وہی پر آپ بکریاں چرائے کرتے تھے شکے صدر وہاں پر ہوا ساری چیزیں ثابت ہیں لیکن یہ جو شروع کا جو قصہ ہے پورا جس کے اندر قیفیت اور تفصیل بتائی گئی ہے کہ حلیمہ سادیہ کیسے اپنے شوہر کے ساتھ اور دیگر سہیلیوں کے ساتھ ہے کیسے مکہ میں آئیں اور پھر اس کے بعد کس طرح سے وہ ڈھوڑ رہی تھی ان کو کوئی لڑکا نہیں ملا سب لوگوں کو مل گیا پھر اس کے بعد آخر میں اللہ کے رسول کا گھر کیسے ان کو ملا آپ کو لے کر کے کیسے گئی راستے میں کس طرح سے برکات سے ان کو نماز آ گیا پھر اس کے بعد اللہ کے رسول سے ان کو کیسے محبت ہو ان کو انہوں نے کیسے بابرکت سمجھا اور اپنے لئے انہوں نے نصیبی سمجھے کہ میرے لئے بڑی خوز قسمتی کی بات ہے یہ ساری کہانیاں جو کچھ ہے وہ سب تاریخی روایتوں میں ہے لیکن یہ راستے کی اور شروع کی جو قیفیت اور جو کہانی ہے یہ صحیح روایتوں میں اور حدیث کی کتابوں میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا صرف تاریخی روایتوں میں ملے گا ہاں حدیث کی کتابوں میں ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبیل بن ساتھ کے اندر رضات ہوئی ہے آپ نے وہاں دودھ پیا ہے دودھ پڑانے کے بعد بھی آپ وہاں پر رہے ہیں آپ وہاں رہے کر کے وہاں پر کام کرتے تھے بکریاں چراتے تھے اور اس کے بعد وہاں ہی پر آپ کا سکے صدر ہوا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو صحیح حدیثوں میں مل جائیں گی اسی طرح سے غزوِ حنین کے موقع پر جب مقامِ جیرانہ پہ آپ مالِ غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو آپ سے کہا گیا کہ حوازن کی عورتوں میں سے کچھ عورتیں جو آپ کی خالائیں لگتی ہیں فوفیاں لگتی ہیں بہنیں بھی لگتی ہیں یعنی رضائی رشتہ کے طور پر ان میں سے شیمہ بھی تھی جو آپ کو گود کھلائے کرتی تھی ان کے لئے آپ نے چادر بچھا دی تھی اور بنو سعد حوازن ہی کا قبیلہ ہے اور ان سب کا تعلق آپ سے رضاعت کا تھا نا کی نسبی یہ ساری روایتیں تاریخی ہیں جو ثابت ہیں آئے دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کونسی روایت صحیح ہے اور کونسی نہیں صحیح ہے چنانچہ حلیمہ سعدیہ کے بارے میں آتا ہے جو آپ کی رضائی والدہ ہیں ان کے بارے میں آتا ہے ابو تفیل بیان کرتے ہیں کہ جیرانہ کے مقام پر جہاں پر آپ نے مالِ غنیمت کو تقسیم کیا تھا حوازن سے واپس آنے کے بعد اور پھر اس کے بعد مالِ غنیمت کو تقسیم کر کے آپ عمرہ کرنے چلے گئے تھے تو مقام جیرانہ پر جہاں پر مالِ غنیمت رکھا ہوا تھا اس کو آپ تقسیم فرما رہے تھے کہتے ہیں کہ آپ گوشت تقسیم فرما رہے تھے گوشت کو تقسیم کرتے ہوئے دیکھا ایک عورت آئی اور آپ کے بالکل قریب آگئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لئے اپنی چادر کو بچھا دی وہ عورت اس چادر پر بیٹھ گئی میں نے پوچھا یہ کون ہے صحابہ نے بتلایا کہ یہ آپ کی رضائی ماں ہیں یہ روایت ہے سنن نبی دعوت کے اندر بھی ہے العدب المفرد جو بخاری کی ہے عدب کے اندر اس کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے مشکات کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے ضعیف ہے یہ روایت چادر بچھانے والی یعنی آپ کی جو والدہ تھی رضائی ماں تھی کیا واقعی وہ غزوِ حوازین میں آئی تھی اپنے خاندان کے ساتھ لڑنے کے لئے اور پھر اس کے بعد وہ قیدی بنا لی گئی تھی اور پھر اس کے بعد سفارس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی ان کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کے جو رہنما ہیں جو رہبر ہیں جو قائد ہیں جو جرنل ہیں وہ وہی سخص ہے جس کو میں نے بچپن محدود پلایا تھا پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہ انہوں نے بتلایا تو آپ نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ آپ نے ان کے لئے چادر بچھا دی اور اس کے بعد جانے لگی تو آپ نے عزت و اکرام سے ان کو ان کے قوم میں بھیجا یہ ساری باتیں ہیں تو کیا ایسا ہوا تھا یہ تاریخ سے ثابت نہیں ہے اور حدیث کے اندر جو بات آئی ہے تو وہ روایت ضعیف ہے اس سے بھی یہ چیز ثابت نہیں ہو سکتی ہے اسی طرح سے آتا ہے کہ آپ کے جو رضائی والد صاحب تھے اسی طرح سے آپ کے رضائی جو بھائی تھے وہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے سنانچہ سنن نبی دعوت ہی کے اندر ہے عمر بن صاحب کہتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ آپ کے رضائی والد آپ کے پاس آئے آپ نے ان کے لئے اپنی چادر بچھا دی وہ اس پر بیٹھ گئے پھر اس کے بعد آپ کی رضائی والدہ آئیں آپ نے بھی ان کے لئے چادر بچھا دی وہ بھی اس پر بیٹھ گئیں اس کے بعد آپ کے رضائی بھائی آئے آپ ان کی استقبال کے لئے کھڑے ہو گئے آپ اپنے سامنے انہیں بھی بٹھا لیا اس طرح کی روایت آتی ہے مطلب تینوں آئے آپ کی رضائی والدہ آپ کے رضائی والد اور اسی طرح سے رضائی بھائی اپنے والدین کو جو کی رضائی والدین تھے ان کو چادر پر بٹھایا اور اپنے رضائی بھائی کو ان کے سامنے بٹھا دیا تو یہ روایت صحیح نہیں ہے یہ ضعیف ہے اللہ مالبانے اور دیگر محققین نے اس روایت کو بھی ضعیف کہا ہے گویا یہ روایت بھی صحیح ثابت نہیں ہے یہ جو سارے واقعات گزرے ہیں یہ تو مدینہ کے واقعات ہیں جب آپ غزبات آپ کرتے تھے آپ جنگ کرتے تھے لیکن مکہ کے اندر بھی ایک روایت آتی ہے حلیمہ سادیہ کے بارے میں کہ وہ مکہ آئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کچھ بکریاں طلب کی تھی تو آپ نے ان کو بکریاں ہتا کی تھی چنانچہ عسامہ بن زید علیسی قبل بنی ساد کے ایک بزرگ آنمی ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ حلیمہ بنت عبداللہ یعنی حلیمہ سادیہ جو آپ کی رضائی والدہ ہے وہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ گئی یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر چکے تھے حلیمہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قہت و گرانی اور اپنے مویسیوں کے ہلاک ہونے کی شکایت کی کہ ہمارے یہاں بہت قہت زدہ ہے قہت پڑا ہوا ہے مویسی اور جانور سب ہلاک ہو گئے ہیں اور اسی طرح سے آپ نے کچھ آپ سے طلب کیا مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ سے اس بارے میں گفتگو کی انہوں نے حلیمہ کو چالیس بکریہ دی اور سواری کے لیے ایک اونٹ بھی انایت کیا جو ساز و سامان سے لگا ہوا تھا حلیمہ یہ سب لے کر کے اپنے اہل و آیاغ میں واپس چلی گئی اس طرح کی روایت آتی ہے مکہ میں آنے کی بات ہے کہ وہ اس طرح سے اللہ کے رسول کے پاس آئی تھی اور اس طرح سے انہوں نے طلب کیا تھا اور آپ نے شکایت کی تھی اپنے علاقے میں قہت کی شکایت کی تھی اور جانوروں کے حلاق ہونے کی شکایت کی تھی لیکن اس روایت کے بارے بھی آتا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے اس کی سند ثابت نہیں ہے اس طرح سے یہ روایت بھی قابل قبول نہیں ہے یہ واقعہ بھی قابل بروسہ نہیں ہے ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضائی بہن تھی جن کا نام سیمہ تھا وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے سردار کی دودھ کی بہن ہوں یعنی رضائی بہن ہوں مجھے ان کے پاس لے چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہچان لیا ان کے لئے چادر بچھا دی حوازن میں جو لڑائی ہوئی تھی انہیں جسے غزوہ ہنین کہتے ہیں جس کے اندر مسلمانوں کو کامیابی ملی تھی میدان جنگ سے جن لوگوں کو گرٹار کیا گیا کہتے ہیں اس کے اندر سیمہ بھی تھی مسلمان مجاہدین سے سیمہ نے کہا تم جانتے ہو بخدا میں تمہارے سردار کی رضائی بہن ہوں انہیں اس پر یقین نہیں آیا انہیں لے کر کے وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں آپ کی رضائی بہن ہوں آپ نے فرمایا اس کی کیا نشانی ہے انہوں نے کہا یہ دیکھئے بچپن میں میں آپ کو کھلایا کرتی تھی اس دوران میری کلائی میں زخم آ گیا تھا جس کا یہ نشان ہے نشان دے کر کے اللہ کے رسول پہچان گئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے اپنی چادر بچھا دی اور اس پر بٹھا دیا اور بہت اچھے انداز میں پیش آئے اور فرمایا اگر آپ پسند کریں تو یہاں ہمارے ساتھ عزت کے ساتھ رہے اور اگر آپ چاہیں تو اپنی قوم میں واپس چلی جائیں میں آپ کو بائزت وہاں تک پہنچا دوں گا انہوں نے کہا میں اپنی قوم میں واپس جانا چاہتی ہوں پھر انہوں نے اسلام قبول کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے قوم میں واپس بھیج دیا کہتے ہیں کہ ساتھ میں انہیں ایک غلام اور ایک لونڈی بھی عطا کیا اور کچھ دیگر سامان بھی دے کر کے رخصت کر دیا اور ان کی قوم تک انہیں پہنچا دیا سیرت بن حشام کے اندر یہ روایت موجود ہے لیکن یہ تاریخی روایت ہے یہ روایت منقطع ہے اس کے اندر مجھول اروات ہیں لہٰذا یہ روایت بھی ثابت نہیں ہے پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے رضائی رشتہ دار تھے چاہیں وہ بھائی ہوں بہن ہوں والد ہوں والدہ ہوں قضبِ حوازن کے موقع پر جتنی بھی روایتیں ہیں ان تعلق سے کہ آپ کے والد آئے آپ کی والدہ آئی آپ کی بہن آئی آپ کے بھائی آئے آپ نے ان کے لئے چادر بچھائی اور اس کے بعد ان کو عزت و اکرام سے آپ نے ان کے قوم میں واپس بھیجا یا اسی طرح سے آپ کی رضائی والدہ حلیمہ سادیہ کے بارے میں آتا ہے کہ مکہ کے اندر وہ آئے تھی اور انہوں نے کچھ شکایت کی تھی تو اس طرح سے آپ نے انہیں معلومتہ دے کر کے واپس کیا تھا حضرت خدیجہ سے کہہ کر کے یہ ساری روایتیں جتنی بھی گزری ہیں کوئی بھی روایت صحیح ثابت نہیں ہے ایک بار پھر میں عرض کروں گا کہ رضائیات کے بارے میں جتنی بھی کہانیاں ہیں چاہیں حلیمہ سادیہ کا مکہ میں آنے کا ہو کس طرح سے آئے اور کس طرح سے گئی اور اسی طرح سے وہ ساری روایتیں جو آپ کے جو رضائی بھائی بہن اور اسی طرح سے والد اور والدہ تھے ان کے غزوِ ہنین میں آنے کا جتنا واقعہ ہے اور اسی طرح سے مکہ میں آنے کا ان میں سے کوئی روایت ثابت نہیں ہے رضائیات کے بارے میں صرف اتنا ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائیات قبیلِ بن ساد کے اندر ہوئی تھی آپ نے وہی زبان سیکھی آپ کی فسیح اللہ سان زبان وہی پر ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بچپن میں رہ کر کے کر سکتا ہے صحیح روایتوں سے ثابت ہے اس کے علاوہ اس کے پسے منظر میں جتنی بھی کہانیاں اور واقعات ہیں وہ صحیح سردوں سے صحیح روایتوں سے ثابت نہیں ہیں وہ سب تاریخی روایتیں ہیں اور ان روایتوں کی سنت کوئی صحیح نہیں ہے رضات ہی کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ابو طالب کے عذاب میں جس طرح سے تخفیف کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفاریس کی وجہ سے کیا اسی طرح سے ابو لہب کے عذاب میں بھی تخفیف کی جاتی ہے ابو لہب جانتے ہیں کون ہے ابو صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی چچا تھا ابو طالب بھی چچا تھے اور دونوں کا انتقال کفر کی حالت میں ہوا تھا لیکن دونوں میں فرق تھا ابو طالب کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے حمایت کی ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا ہر موڑ پر ساتھ دیا اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کافی انسیت تھی کافی محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدید چاہتے تھے کہ وہ اسلام قبول کر لیں مرتے مرتے آپ نے ان سے تلقین کیا انہیں کہی یہ بات اور سفارس کی اور کہا کہ آپ کسی طرح سے قہدے لا الہ میرے کان ہی میں قہدے میں قیامت کے دن آپ کی بخش کرواؤں گا اللہ رب العالمین سے لیکن بہرحال یہ نہیں ثابت ہے آخری جو کلام ان کا تھا وہ یہی تھا کہ عبد المطلب کے دین پر میں مر رہا ہوں یعنی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھاتا یعنی کفر پر ان کا انتقال ہوا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ سے بیان کیا کہ میں نے اللہ رب العالمین سے یہ سفارس کی ہے اور اللہ رب العالمین میری سفارس قبول کرے گا ان کے حق میں میں ان کو عذاب جہنم سے تو نہیں بچا سکتا لیکن اتنا اللہ رب العالمین ضرور کرے گا کہ ان کے عذاب کو حلقہ کر دے گا حلقہ کرنے کی ایک روایت میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ وہ تخفیف عذاب کی کیا قیفیت ہوگی کیا صورت ہوگی وہ ایک دوسری صحیح روایت سے ثابت ہے کہ وہ جہنم کے بلکل چھچلے مکان پر ہوں گے چھچلے جگہ میں ہوں گے یعنی بلکل گہرائی میں نہیں ہوں گے قریب ساحل پر ہوں گے گویا اور ان کے پیر میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گے جس سے ان کا دماغ کھولے گا یہ صحیح روایت سے ثابت ہے اب یہ دیکھیں یہ تخفیفی عذاب ہے یعنی ان کا یہ حلکہ عذاب ہوگا ان کا عذاب حلکہ کر دیا جائے گا اور یہ عذاب ان کو دیا جائے گا تو یہ کہا جاتا ہے کہ ابو لہب کے بارے میں بات آتی ہے کہ اس کے عذاب کو بھی تخفیف کیا جائے گا ایک خواب ہے جس کو بیان کیا ابو لہب کے بعض رشتے داروں نے اسی خواب کی بنیاد پر کہا جاتا ہے ابو لہب جانتے ہیں یہ بھی نبی سلیم کا چاہ جاتا تھا لیکن ابو طالب سے بلکل مختلف تھا اس نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت نہیں کی کبھی آپ کا ساتھ نہیں دیا حالانکہ سگا چچا تھا ہمیسہ آپ کی مخالفت کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے تھے دعوت کے لئے ہمیسہ یہ پہنچ جاتا تھا اور آپ کی مخالفت کرتا تھا لوگوں سے کہتا تھا اس کی بات مت سنو یہ صحیح بات نہیں بتاتا ہے یہ بددین ہو گیا ایسا ہو گیا ہے ویسا ہو گیا ہے میں آپ کو اچھی بات بتاتا ہوں بتائیے جب بنو حاسم کو تمام مکہ والوں نے سیویہ بھی تعلیم میں محسور کر دیا تھا ان کا حکہ پانی بند کر دیا تھا ہر طرح سے ان کا بائیکارٹ کر دیا تھا بلکہ معاہدہ کر دیا تھا ان لوگوں سے کہ ان سے ہم کوئی چیز لیندین نہیں کریں گے حتیٰ کی شادی بیاہ بھی ان سے ہم نہیں کریں گے ہر طرح سے مکمل بائیکارٹ نہیں بلکہ حکہ پانی بھی بند کر دیا تھا لیکن اسی میں ابو لہب تھا آپ کا سغا چچا تھا اس کا بہت بڑا کردار تھا یہ باقاعدہ مارکٹ میں جاتا تھا اور وہاں بولتا تھا کہ وہ لوگ اگر آئیں گے سامان لینے کے لیے تو ان سے مہگا کر کے بیچنا اور اگر نہیں لیں گے وہ لوگ تو میں تم کو بھرپائی کر دوں گا مطلب یہ کہ بہت ہی سخت دل کا انسان تھا اسی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ پوری ایک صورت نازل ہوئی ہے اور اس کے عذاب میں مبتلا ہونے کی باقاعدہ بات کہیں گے جہنم میں جانے کی بات کہیں گے پوری صورت پڑھ لیجئے اس کے اندر اس کے اور اس کی بیوی کے جہنمی ہونے کی باقاعدہ تعقید کے ساتھ کہا گیا ہے اس صورت کو پڑھنے کے بعد بلکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں یہ جہنمی ہیں جہنم میں جائیں گے اب اس کے بعد آخر کیا رہ جاتا ہے صورت قرآن کے اندر پوری ایک صورت ہے جو گواہی دے رہی ہے کہ یہ دونوں جہنم کی آگ میں جائیں گے ایدھن بنیں گے اب اس کے بعد کیا صورت رہ جاتی ہے کہ ان کی عذاب میں تخفیف ہوگی اور ان کو جہنم کی عذاب سے بچا لیا جائے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے ہاں ایک رواحت آتی ہے اس سے لوگ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی کس وجہ سے ہوگی اور اس کو میں نے رزاعت کے باب میں باقاعدہ بیان کیا ہے تو ظاہر سے بات ہے رزاعت سے اس کا تعلق ہوگا چنانچہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابو لہب کی جو لونڈی تھی صوبیہ تھی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھی پلایا تھا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائیس ہوئی تھی اس وقت صوبیہ نے جا کر کے ابو لہب سے کہا تھا کہ تمہارے گھر میں بھتی جا آیا ہے مطلب تو اس نے خوشکبری دی تھی تو ابو لہب بہت خوش ہوا تھا اور اسی خوشی میں اس کو آزاد کر دیا تھا صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا اس روایت کو بنیاد بنا کر ایک روایت مشہور ہے کہ اس کی عذاب میں اس کی عذاب میں سوموار کے دن تخفیف کر دی جاتی ہے یہ حضرت عروہ بن زبیر کا ایک مرسل روایت ہے ان کی وہ کہتے ہیں کہ صوبیہ مولات لعبی لہب کان ابو لہب اعتقا فارزعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما مات ابو لہب اریہو بعض اہلہ بشرحیت فقال له ماذا لقیتا قال ابو لہب لم الک بعدکم غیر انی سقیتو فی ہازہی عروہ یہ کہتے ہیں کہ صوبیہ جو کہ ابو لہب کی لوڈی تھی ابو لہب نے انہیں آزاد کر دیا تھا جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی خبر ابو لہب کو دی تھی پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائے صوبیہ نے جب ابو لہب مر گیا تو اس کے کسی عزیز نے مرنے کے بعد اس کو خواب میں بری حال میں دیکھا یہ چیز یاد رکھنے والی بات ہے پوائنٹ نوٹ کرنے والی ہے کہ اس کے کسی عزیز نے یعنی ابو لہب کے کسی گھر والے نے اس کو خواب میں دیکھا تھا کہ وہ بری حال میں ہے پوچھا کہ یہ تم پر کیا گزر رہی ہے وہ کہنے لگا کہ جب سے میں تم سے جدہ ہوا ہوں مجھے کبھی آرام نہیں ملا آئے مگر ایک ذرا سا پانی پیر کے دن مل جایا کرتا ہے ابو لہب نے اس کے لیے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور ایک گھنڈہ بنا کر کے شہادت کی انگلی اور اموٹھے کے درمیان بتایا کہ اتنا پانی مجھے مل جایا کرتا ہے سوموار کے دن اس سے اشارہ تھا کہ سعوبیہ کو میں نے آزاد کیا تھا کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کو دودھ پلایا تھا اس کی وجہ سے لیکن کیا یہ اروا کی یہ جو روایت ہے کیا یہ صحیح ثابت ہے ابن حجر نے اس پر تفسرہ کرتے ہوئے لکھا ہے انہوں نے یہ جو بیان کیا ہے دوسرے کی اروا نے جس خواب کا ذکر کیا ہے اس کا تعلق نہ نبی سے ظاہر سی بات ہے اس سے واقعے کی بنیاد خوابوں پر ہے خواب اگر نبی کی ہو تو ظاہر سی بات ہے اس کو مانا جائے گا لیکن اگر کسی امتی کی ہو کیا اس کو بنیاد بنایا جا سکتا ہے وہ بھی غیب کی بات ہے یعنی جنت اور جہنم کی بات ہے عذاب کے اندر تخفیب کی بات ہے یہ تو غیب کی بات ہے تو کیا کسی امتی کے خواب کو بنیاد بنا کر کے کسی غیب کی چیز پر حکم لگایا جا سکتا ہے یہ ایک اصول ہے ضابطہ ہے بلکل نہیں لگایا جا سکتا ہے آج کوئی امتی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی آج کسی خواب کی بنیاد پر کہے میں نے ایسا خواب دیکھا ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے میں جنت میں گیا ہوں تو کیا اس کو جنتی آپ کہیں گے اور کوئی کہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے فلا آدمی جہنم میں جل رہا تھا تو کیا اس کے خواب کو بنیاد بنا کر کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ سخس جہنمی ہے بلکل نہیں تو کسی امتی کے خواب کو بنیاد بنا کر کے کسی کو ہم جنتی یا جہنمی ہونے کی سرٹیفکٹ نہیں دے سکتے ہیں خواب سے ہم بنیاد صرف نبی کے خواب کو بنیاد بنا سکتے ہیں اور اس خواب کے ذریعے سے ہی ہم کوئی حکم سادر کر سکتے ہیں یعنی نبی اگر کہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ فلا آدمی جہنم میں گیا ہے نبی اگر کہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ فلا آدمی جنت میں ہے تو نبی کا خواب اگر ہے تو اس کی بنیاد پر ہم کسی غیبی چیز کو بنیاد بنائیں گے اور حکم سادر کریں گے کسی کے جہنمی ہونے کا کسی کے جنتی ہونے کا کسی کے جنت میں کسی نعمت میں ہونے کا جہنم کے اندر کسی قسم کے عذاب میں مبتلا ہونے کا یا کوئی دوسری جو ہے شرعی تکلیف ہے کوئی شرعی احکام ہے تو یہ جو شرعی احکام ہیں یا غیب کی چیزیں ہیں اس کو ہم اگر خواب کو بنیاد بنا رہے ہیں تو صرف نبی کی خواب کو ہم بنیاد بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی امتی یعنی کوئی بھی ہوں نبی کے علاوہ اس کے خواب کو بنیاد بنا کر کے ہم کوئی بھی حکم نہیں لگا سکتے ہیں تو ابن حضر نے کہا کہ یہاں پر خواب کا ذکرہ ہے اور وہ خواب بھی کون دیکھا ہے ایک تو ہے جب ہم امتی کے خواب کو بنیاد نہیں بنا سکتے ہیں بنیاد بنا کر کے کسی کو جنتی یا جہنمی قرار دے سکتے ہیں یہاں تو کہا گیا ہے کہ ابو اللہب کا ایک عزیز اور اس عزیز کی سراحت ہے وہ کون تھے ابباس تھے اور ابباس اس وقت حالتِ کفر میں تھے تو یہاں پر تو ایک کافر خواب دیکھ رہا ہے تو کیا ہم ایک مسلمان کے خواب کو بنیاد بنا کر کے کسی کو جنتی یا جہنمی ثابت نہیں کر سکتے ہیں یہاں تو خواب دیکھنے والا ایک کافر ہے تو کیا ایک کافر کے خواب کو ہم بنیاد بنا کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابو اللہب کی عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے جبکہ اس کے تعلق سے اس کے جہنم میں جانے اور جہنم کا ایدھن بننے کے بارے میں پوری ایک صورت نازل ہوئی ہے قرآن کے اندر آپ پڑھئے قرآن صاحب صاحب کہہ رہا ہے کہ وہ جہنم میں جا کر کے آگ اس پر بھڑکے گی اور اس کا ایدھن بنے گا صاحب صاحب قرآن کہہ رہا ہے تو یہاں پر کیا ایک کافر کیونکہ حضرت عباس اس وقت اسلام قبول وہ نہیں کیے تھے انہی کے بارے میں کہا جاتا ہے یہاں پر تو سراحت نہیں ہے بعض روایتوں میں ان کے نام کی سراحت آئی ہے تو بہرحال وہ تو اس وقت کافر تھے تو ایک کافر کے خواب کو ہم بنیاد بنا کر کے ابو لہب جیسے بڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسمن خود صحبیہ کے اسلام لانے کے بارے میں اختلاف ہے البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عزت کرتے تھے دودھ پلانے کی وجہ سے محض اور مدینہ حجرت کے بعد بھی ان کے پاس تحفے اور تحائف بھیجا کرتے تھے اسی طرح اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ ابو لہب نے صحبیہ کو کب آزاد کیا تھا تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے چونکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائے تھا اس لئے ابو لہب نے آزاد کر دیا تھا اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے جا کر کے ابو لہب کو خوشخبری دی کہ آپ کے گھر میں بھتیجے کی آمد ہوئی ہے تو اس خوشی میں اس نے آزاد کر دیا لیکن کب آزاد کیا دونوں طرح سے روایتیں آتی ہیں یعنی وجہ بھی دو طریقے سے ہے کہ دودھ پلانے کی وجہ سے آزاد کیا تھا اور دوسری وجہ بتائی جاتی ہے کہ خوشخبری دینے کی وجہ سے آزاد کیا تھا اور کب آزاد کیا تھا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ خوشخبری دینے سے اور دودھ پلانے سے پہلے آزاد کر دیا تھا اور کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ دودھ پلانے کے وقت آزاد کیا تھا اور کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ خوشخبری دینے کے وقت آزاد کیا تھا اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ حجرت کرنے کے وقت یا آس پاس میں اس نے آزاد کیا تھا اور ابو لہب کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دثمن ہے اس کے عذاب کے بارے میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی اور چونکہ ابو طالب کے تعلق سے تو نصے سریح ہے صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہے تو ان کے تعلق سے جو تخفیف عذاب کی بات آئی ہے اس میں کوئی صبح نہیں ہے اس تعلق سے باتیں اور ہیں انشاءاللہ آگلی نسیست میں ہم اس کو تفصیل سے ذرا بتائیں گے تب تک کے لئے دیجئے اجازت انشاءاللہ آگلی نسیست میں ہم ضرور ملیں گے وآخر دعوانا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی